بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد علی ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل علی وائس دیکھ رہے ہیں اس وقت میں دریائے سندھ میں موجود ہوں جہاں پہ آپ دیکھ رکھتے ہیں اونچے درجے کا سلاب آگے ہے تقریباً ایک مند پہلے میں آیا تھا یہاں پہ دریائے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یہاں پہ سامنے بستیاں آباد تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے یہاں پہ بلکل ساریاں وستیاں موجود تھی اور آپ وہاں پہ پانی جا چکا ہے لوگ نقل مکانی کرنے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں لیکن جو اپنے زندگی گزارنے کا سمان ہے وہ وہیں پر چھوڑ گئے ہیں کیونکہ اچانک پانی آئے ہیں اتنا زیادہ پانی آگ ہے یہاں پہ کہ لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور لوگوں کا مال مویشی جو ہے وہ وہیں پر رہ گئے ہیں اب لوگ جو ہیں وہ حکومت پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں ہماری ملاقات ہوئے ہیں ان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد حکومت پاکستان ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ جو ان کے وہاں پہ جانوار اور کھانے پینے کی ایشیا دانے وغیرہ رہ گئے ہیں وہ اس کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں لیکن ابھی تک یہاں پہ حکومت کی طرف سے کوئی نمندہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے لوگ اپنی مدد کہ آپ کے تحت یہ کام سارے انجام دے رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں یہ لوگوں کی فصلوں میں پانی جا رہا ہے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے یہاں پہ جو آگے بستیاں ہیں وہ بھی تباہ ہو سکتی ہیں اگر پانی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو سننے میں آ رہا ہے کہ پانی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے پھر یہاں پہ یہ جو آپ فصلیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی اوپر پانی جا سکتا ہے اتنا زیادہ سلاب آ رہا ہے دریائے سندھ میں اور دریائے چناب میں تو آپ سب جانتے ہیں اتنا زیادہ بھارت میں سلاب چوڑا ہے تو وہ دریائے سندھ کو بھی متاثر کر سکتا ہے تو نیکس ویڈیو کے لئے اجازہ دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ